میٹابولیزم آف فیٹس فستہ کونٹنٹس امپورٹنٹس آف فیٹ دیجیشن آف فیٹس سٹوریج آف فیٹس میٹابولیزم آف گلیسرول سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ فیٹس بیسیکلی ٹرائی سائل گلیسرائیڈز ہیں یا ٹرائی گلیسرائیڈز بھی اس کو بولتے ہیں نیوٹرل لپرز بھی کہتے ہیں یہ بیسیکلی گلیسرول اور تین فیٹی ایسر کا کمبینیشن ہے جو ہمارے پاس ہے ہمارے جو امپورٹنٹ جو ہم فیٹس لیتے ہیں وہ زیادہ اس کے اندر ٹرائی گلیسرائیڈز ہی ہوتے ہیں فیٹس ہوتے ہیں یہ میں ٹرائی گلیسرائیڈز کہہ دوں یا فیٹ کہہ دوں اب ہمارے بارڈی کے جو اس کا سب سے امپورٹنٹ رول ہے وہ یہ ہے کہ پروائیڈنگ انرجی ٹو آور بارڈی ہمارے بارڈی کو انرجی پروائیڈ کرتے ہیں فیٹس سے حاصل ہونے والی انرجی کاربو ہائیڈر یا پروٹین سے حاصل ہونے بال انرجی سے ڈبل ہوتی ہے یعنی اگر ہم ایک گرہم فیٹ لے رہے ہیں اور ایک گرہم کاربو ہائیڈر لے رہے ہیں تو کاربو ہائیڈر سے جو انرجی ملنی ہے اس سے فیٹس والی انرجی ڈبل ہوتی ہے پھر فیٹس دے پروائیڈ ڈبل اماؤنٹ آف انرجی فیٹس کے لابہ انرجی پروائیڈ کرنے کے لابہ ایک اور رول بھیЗЫکا ہے یہ سکن کے نیچے ہوتی ہیں ہے اس کے اندر ترٹی پرسنٹ فیٹس سے ہمیں انرجی ملنے چاہیے یعنی جو فیٹس ہیں یہ جو ہماری بارٹو کی ٹوٹل ریکوائرمنٹس ہیں ریکمینڈیشن یہ ہے کہ ترٹی پرسنٹ ہماری انرجی کی نیڈز جو ہیں دی شوڈ بی میٹ بائی فرام دی فیٹس فیٹس ہے لیکن انڈسٹیل کانٹریز کے اندر سپیشل لوگ جو ہم زیادہ فیٹس لیتے ہیں تو وہاں لوگوں کی انرجی ریکوائرمنٹ فارٹی پرسنٹ کے طرح کی انرجی ہوتی ہیں وہ فیٹس سے پوری ہو رہتی ہے جو کہ جو ریکمینڈر تھرٹی پرسنٹ ہے جو فیٹس سے حاصل ہونے والی انرجی تھرٹی ہونے چاہیے تھرٹی پرسنٹ ہونے چاہیے باقی انرجی جہاں گلوکو سے پوری کی جانے چاہیے اس کے علاوہ جو امپورٹنس یہ ہے کہ جب ہائیبرنیشن کرتے ہیں انیملز جو انیملز ہائیبرنیڈ کرتے ہیں دوسران چونکہ وہ انٹیک نہیں کھانا نہیں کھارتے ہیں تین تین منز کے لیے ہائیبرنیشن کرتے ہیں تو ہائیبرنیڈنگ انیملز کے اندر جو انرجی حاصل کرنے کا واحد سورس ہوتا ہے وہ ہمارے پاس جب فیٹس رہ جاتی ہیں فیٹس ہوں گے ہمارے باڈی کے کچھ سیلز ہیں جو گلوکوز کی بجائے صرف فیٹس کو ہی یوٹلائز کرتے ہیں از انرجی سورس جاہو جو آپ نے زیادہ تر جاہو جیسے لیور ہارٹ اور سکیلٹر مسلس یہ یعنی کہ آپ نے کہہ سکتے ہیں آپ تو فیفٹی پرسنٹ ایک انرجی کے بڑی ریکوائرمنٹ جو ہوتے ہیں فیٹس لیتے ہیں فیٹس کے علاوہ جسے سکیلٹر مسلس ہیں وہ گلوکوز سے بھی انرجی لیتے ہیں لیکن یہ فیٹس جو ہوتے ہیں یہ آسو پروائیڈنگ دا مین انرجی سورس جو ہیں وہ مسلس کے لیے جانے بارڈیز کے لیے جو ہوں گے فیٹس کا گین میں جیسے بتایا یہ دیار ہے اچھلی ٹرائی گلسلائٹس ہیں ڈیجیشن آف فیٹس اچھا فیٹس زیادہ تھا فیٹس جو ہیں وہ ہم ڈائیٹری ہمارا حصہ ہوتی ہیں جو ہم فوڈ کے ساتھ لیتے ہیں ڈائیٹری فیٹس ڈائیٹری کہتے ہیں وہ چیز جو ہم کھانے کے ساتھ لیتے ہیں کھانے میں جو چیز ہے وہ ڈائیٹ ہے ہماری تو ڈائیٹری فیٹس سے مراد وہ فائٹ ہے جو ہم اپنے کھانے میں لے رہے ہیں اچھلی جو فیٹ مالیکل ہوتے ہیں بڑے کمپلیکس مالیکلز ہوتے ہیں ہمارے جب سمال انٹرسٹرائن میں پہنچتے ہیں تو فیٹس کی بریکڈاؤن ہوتی ہے لائپیزز اس کی بریکڈاؤن کرتے ہیں یہ سمال انٹرسٹرائن میں جیسے ہی فیٹ ایبزورب ہوتی ہے تو بریکڈاؤن کے بعد جیسے ہی فیٹ میں ایبزورب گئے دوبارہ فیٹ بن جاتی ہے تو اس کا انطلاقہ اس کی بریکڈاؤن صرف ایبزورپشن کے ٹائم ہوتی ہے جیسے ہی ہمارے باڈی کے اندر انٹرسٹائن میں جائے گی یہ دوبارہ سے کیا کرے گی ابزورب ہونے کے بعد پھر فیٹ مالک یا ٹرائی گلی سرائیڈز بن جاتے ہیں اب یہ ٹرائی گلی سرائیڈز ہوتے ہیں پھر یہ ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں یعنی آگے پھر یہ کیا کی جائے گا اس کو ٹرانسپورٹ کی جائے گا بلڈ میں ایک سپیشل کیریئر مالک ہوتے ہیں جیسے کو کائلو مائکرونز کہتے ہیں تو کائلو مائکرونز کا بیسک فنکشن کیا ہوگا کہ ایبزوربشن کے بعد انٹرسٹائن سے فیٹس کو لے کر جو ڈیفرنٹ ٹیشوز ہیں جیسے سکیلٹر مسلز ہوگئے ایڈی پوز ٹیشوز ہوتے ہیں ان تک پہنچانا اور وہاں جا کر اس کو سٹور کروا دینا یہ ایک ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس فیٹس ہمارے باڈی کے اندر ایبزورب ہوتی ہیں کیسے جو وہ ٹرانسپورٹ ہوتی رئی ہیں فس notably جو ہم فود انٹیک کرتے ہیں یہ ihre syrup کے پھر جو فیٹس ہیں فیٹس کی ایکچول ڈائیگیشن ہوتی ہے cómo سماال انٹرسٹائن میں آ کر جو فیٹس اس میں فیٹی ایسر الانگ ہو جاتے ہیں گلیسرول الانگ ہو جاتا ہے جیسے ہی سماال الب انٹرسٹائن میں یہ فیٹس یعنی فیٹی ایسرل گلیسرول ایبزورب ہوں گے سماال انٹرسٹائن کے وال میں جا کر دوبارہ یہ فیٹ مالیکیل بن جاتے ہیں اور یہ فیٹ مالیکیول پھر کائلو مائکرون کے شخصات یا کائلو مائکرون کے فارم میں ٹرانسپورٹ ہوں گی اور جا کر سکیلٹر مسل یا ایڈیپوز ٹیشوز کے اندر جا کر سٹور کر دیا جاتا ہے ان کو اب ہمارے پاس فیٹس پڑی ہوئی ہیں جب بھی بارڈی کو ریکوائر ہوگا ان سٹورڈ فیٹ کی بریکڈاؤن کی جائے گی اور سے جہاں وہ انرجی پروڈیس کی جائے گی فیٹ مالیکیول چونکہ ہم نے شروع میں دیکھا کہ یہ گلیسرول اور فیٹی ایسر کا کمبینیشن ہے تو جب بھی فیٹس کی بریکڈاؤن ہوگی تو لائپیزز ہیں سپیسٹیفکلی جو اس کی بریکڈاؤن کریں گے تو گلیسرول الاغ ہو جائے گا جو گلیسرول الاغ ہوگا گلیسرول کو کنورٹ کیا جاتا ہے بعد میں گلیسرالڈی ہائیڈ تھری فاسفیٹ میں اور یہ گلیسرالڈی ہائیڈ تھری فاسفیٹ پھر آگے گلائی کالسس کا حصہ بان جاتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیٹس میں جو گلیسرالڈی ہائیڈ تھری فاسفیٹ ہے یعنی جو گلیسرول کمپوننٹ ہے وہ گلائی کالسس میں انٹر ہو جاتا ہے اور اس کی جو فردر بریکڈاؤن ہو جاتی ہے جب کوئی فیٹی ایسر کے لیے جو الگ میکنیزم ہوگا وہ فیٹی ایسر آکسیڈیشن کے تھروجہ اسے انرجی حاصل کی جائے گی